السلام علیکم کیا حال جال ہے آپ کے میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں میں ہوں سباب دیکھ رہے ہیں میرا چینل بلش سباب اور جی بلش سبابیں آج بہت دنوں کے بعد ویڈیو آئی ہے اس کے لیے سوری میں تھوڑا سا بیزی بھی تھی اور اس چینل پر میں ویڈیو بھی خود اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی وہ اس لیے کہ ویوز کی بہت ساری ٹینشن بنی ہوئی تھی ویوز نہیں آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو چھوڑو دفع کرو نہیں ویڈیو ڈالتے بندہ ہو جاتا ہے نا مطلب کبھی کبھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے تو بس جی میرے بھی وہی حالات تھے بس جی تھوڑا سا میرے ڈی موٹیویٹ ہوئی تھی اور جی بس یہی وجہ تھی کہ میں جہے وہ ویڈیو نہیں ڈال رہی تھی اس چینل پر حالانکہ یہ میرا مین چینل ہے پہلا میرا چینل ہے یہ ہوا کچھ یوں کہ ان دنوں میں میں نے پھر بنایا ایک اور چینل اس پر میں نے آج وہ ویڈیو ڈالی اور یہی والی اس پر میں نے ویڈیو ڈالی اور مطلب کہ میں نے سوچا کہ ایک نیا چینل جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں ایک تو دیکھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نئے چینل پر ویڈیو آ جائیں لیکن نئے چینل پر جو ہے وہ محنت بھی آپ کو نئے سیرے سے کرنی پڑتی ہے اور جو میں نے اتنی ساری اس پر محنت کی ہوئی ہے تقریباً ایک سال تک وہ جو ہے وہ میری رائے گاں جائے یہ تو میں کسی صورت بھی جو ہے وہ بلکل بھی برداشت نہیں کروں گی بس اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر میں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ اسی طرف لگایا میں نے سوچا اگر ویوز نہیں آ رہے تو چلو یار کسی نگزی دن آئی ہی جائیں گے تو پھر جو ہے وہ اسی ویڈیو کو میں نے دوبارہ سے اس چینل سے میں نے کیا ڈیلیڈ اور جی اس چینل پر میں آپ کر رہی ہوں اس کو اپلوڈ پتا نہیں اب اس پہ کوئی ایشو نہ آ جائے برحل جی آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کائنڈلی آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے اگر آپ لوگ لائک کریں گے تو ویڈیو میری جو ہے وہ اور زیادہ آگے لوگوں تک جائے گی اور ویڈیو کے امپریشن جو ہے وہ بڑھیں گے اور پھر جو ہے وہ آپ دیکھ کر انٹرٹین ہوں گے اور مجھے بھی جو ہے وہ کچھ فائدہ ہوگا برحل جو ہے شادی کی سیریز جو ہے وہ چل رہی تھی میرے کزن کی شادی ہو رہی تھی کچھ جو ہے وہ ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کر دیا تھا اور باقی جو ہے وہ ولیما کا ویڈیو رہ گیا تھا تو وہ جو ہے وہ کافی لیٹ تو ہو گیا ہے لیکن میں دوبارہ سے جو ہے وہ ابھی اپلوڈ کر رہی ہوں فل لک میں نے آپ کو اپنی دکھا دی تھی یہ دلہن دلہ کی فل لک تھی دوبارہ سے میری فل لک دیکھ لیجئے اور بس سیمپل سے کپڑے تھے میرے سیمپل سب بندہ ہوں میں اللہ کا اور بس یہاں پہ ولیما ہو گیا تھا ختم اور ہم لوگ آگئے تھے گھر پہ گھر پہ آنے کے بعد چاہے وہ ہم لوگ ہم دیسی لوگ چائنا پینے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور بیک ٹو روٹین بھی ہونا ہی پڑتا ہے ہم مامز کو ہماری بھی کیا ہی لائف ہے اور برحل جی کام جو ہے وہ رکھتے نہیں ہیں کام جو ہے وہ تو ساتھ ہی ساتھ ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ میرے بچوں کے یونیفرم جو ہے وہ اس طریقہ کرنے والے تھے ان کو پریس کرنے والے تھے بس میں تو شادی کی تیاریوں میں ہی بیزی تھی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ بچوں نے سکول بھی جانا ہے تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میں نے یونیفرم وغیرہ ریڈی کیے جائے وائی پی اور ہم لوگ سو گئے سیکنڈ دے جب میں اٹھی تو میں نے جو ہے وہ خالی پیٹ اپنا کیا ویٹ ویٹ جو ہے وہ میرا ایٹی تقریباً ایٹی کیجی تھا مطلب کہ ایٹی کیجی کی بھینس ہے وہ آپ کے سامنے گھڑی بھی ہے اب جو ہے وہ کچھ اپنے آپ پر توجہ دینی ہے اپنا ویٹ جو ہے اس کو کم کرنا ہے ہم نے اور جو اتنے دنوں سے جو ہے وہ اتنا سارا میس بناوا تھا شادی میں سب کو تیار کرنا خود تیار ہونا آپ کو بتا ہی ہے کہ ہم لڑکیاں جو چیزیں جدر رکھتی ہیں جدر سے اٹھاتی ہیں شادی کی جلدی جلدی میں ہم لوگ رکھ دیتے ہیں تو بس ہی یہاں پہ بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو بس جب بھی میں اس کمرے میں آتی تھی تو مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی تو بس ہی یہ شادی ختم ہو گئی تھی تو شادی کے ختم ہونے کی فوراں بعد ہی دوسرے دن میں نے سوچا کہ یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنی چیزیں جو ہے وہ ساری ارگنائز کر لیتی ہوں کیونکہ سپیس بہت کم ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میس بھی بہت زیادہ بن جاتا ہے تو بس ہی یہاں پہ جو ہے وہ پھر میں نے اپنی چیزیں جو ہے وہ ساری ارگنائز کی ابھی جو ہے وہ فیملی میں ایک اور شادی بھی ہے تو آپ کو اس کے بھی ولوگز جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے ریاکشن چینل جو ہے وہ میرا اس کا بھی میں یہاں پہ کہیں جو ہے وہ پکچر لگا دوں گی اس کو بھی آپ نے سپورٹ کرنا ہے بہت زیادہ اس چینل پہ جا کے اس کو بھی سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے ویڈیوز کو آپ کے کومنٹس کا بھی مجھے ویٹ رہے گا یہاں بھی بچے بھی میرے گھر پہ تھے آگے تھے واپس اور ابھی گھر پہ تھے میرے پاس ہی تھے تو وہ بہت زیادہ انشرار دنگ کر رہے تھے تو ان کو میں نے اپنے پاس پٹھایا میں نے بچوں کو کام کے لگا دیا میں نے بیٹی کو بولا کہ آپ جو ہے وہ اپنی جولری جو ہے وہ الگ کر دو اور میری جولری جو ہے وہ آپ الگ کر دو میں نے سوچا کہ یہ بیزی رہے گی تو اس کا مائنڈ بھی بیزی رہے گا اور جو ہے وہ مجھے بھی نانا کرنے سے جو ہے وہ تھوڑا سا سکون مل جائے گا تھوڑا سا جو ہے وہ میں بھی ریلیکس رہوں گی تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کو میں نے اس کام میں لگا دیا یہ اپنی جولری جو ہے وہ جتنی بھی تھی اس کی جو ہے وہ اس کو یہ الگ کر رہی تھی میری ساری چیزوں کو یہ الگ کر رہی تھی تو بس یہاں پہ یہی سب کچھ چل رہا تھا تقریباً چار پانچ دن لگا گئے تو میں نے گھر کی صفائی کی اتنا زیادہ میس بناوا تھا اتنا زیادہ حالانکہ شادی میں گیپ بھی تھا لیکن وہ اتنا زیادہ میس بناوا تھا اور ان لوگوں کا بہت 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 زیادہ تینکیو کہ جو لوگ مجھ سے پرسنلی ورسیپ پہ میسیجز کر کے جو میرے کونٹیکٹ میں ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے تھے یا پھر جو لوگ مجھے کومنٹس کر رہے تھے میرے چینل پر کومنٹس کر رہے تھے کہ آپ ولوگ کیوں نہیں ڈال رہی ولوگ کیوں نہیں ڈال رہی تو بس جی میں بس تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہوئی تھی تو بس اسی لیے ولوگ نہیں ڈال رہی تھی لیکن اب سے ولوگ آیا کریں گے اور آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے اور یہاں پہ تقریبا میرا سارا میس وہ ختم ہو چکا تھا اور شادی انڈ ہو چکی ہے اب یہ نیل پالش وغیرہ بھی سب کچھ کرتے ہیں میں نے رات کو جب ولیمہ پہ ہم لوگ جا رہے تھے تو تب ہی میں نے لگائی تھی تو تھوڑے تھوڑے جوہے میں نے نیلز بھی بڑھائے ہوئے تھے بلکل تھوڑے تھوڑے اتنے زیادہ نہیں تو ان کو بھی میں نے کٹ کیا میں نے سوچا ہے کہ دفعہ جوہے وہ مطلب کہ نیلز وغیرہ بھی کارٹ لوں اور سب کچھ جوہے وہ کلیننگ کر کے سارا کچھ جوہے وہ پھر ایک ہی دفعہ جوہے وہ شاور وغیرہ لے لیتے ہیں اور پھر جوہے وہ نماز پڑھتے ہیں تو بس ہی بس پھر نماز وغیرہ پڑھی اور بچوں میں بس تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا شام کو میرے ہسپن جوہے وہ میرے یہ فیورٹ والے سمو سے لے کر آئے اور بس ہی شام کو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا رات کا کھانا کھایا آئیس کریم کھائی اور باتیں واتیں کی اور ٹائم سپینڈ کیا باقی آگے بہت مزیدار سے تین چار وغیرہ بلکل تیار بیٹھے ہیں آپ کے لیے تو جی آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں تینکیوزو میک فور ووچنگ اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ ٹیک کیر